تو دلی کا چناوی سنگرام بھی چھڑا ہوا ہے اس پر روز بیان بازی بھی ہو رہی ہے بی جے پی کی طرف سے ایک بیان آتا ہے تو اس پر پلٹ وار بھی ہونا لازمی ہو جاتا ہے ایسے میں پی اے فائی اور شاہن باگ کے مددے کو لے کر کپل سببل کا نام بھی سامنا آیا تو کانگریس پر وقتا میم افضل نے پلٹ وار کیا بات کے ماہ سمباد داتا پردیپ کمار دلی کا چناوی مقابلہ اور اس بیچ کے اندرے قانون منطلی روی سنگر پرساد نے عام آدمی پارٹی اور کانگریس پر بڑے آروپ لگائے ہیں ساہن باگ کا ذکر ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا ذکر ہوا ہے کانگریس پر وقتا میم افضل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جس طریقے سے آروپ لگائے جا رہے ہیں اور نشانے پر لیا جا رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور جو جینیو کا ذکر ہے وہ ہو رہا ہے اس پورے ماحول میں جب دلی چناو اپنے چرم پر ہے کس طریقے سے بی جے پی کے اندرے قانون کو دیکھتے ہیں آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب بتا دیا کہ دلی کا چناو ہے سب اس لیے تو ہو رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی جو بات کر رہے ہیں اور جس کو عمیش شاہ سے لے کر کے ہمارے پردان منطری تک بولتے ہیں خود عمیش شاہ کی منسٹری نے یہ جواب دے دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ نام کی کوئی چیز ایگزیسٹ نہیں کرتی جب وہ ایگزیسٹ نہیں کرتی تو اس کا روزانہ ذکر کر کے اپنی چناو کی جو پریبھاشا ہے اس کو پولرائز کرنے کی طرف کیوں لے کے جاتے ہیں آپ تو یہ صاحب ظاہر ہے جو آج شاہینباک کو لے کر کے جس طرح روی شنکر پرشاد جی نے پریس کانفرنس کی ہے کانون منطری ہیں کانون تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دیش کے اندر جب عورتیں طلاق کے حق کے لیے لڑائی لڑ لائی تھی تو یہی روی شنکر پرشاد جی تھے جو سب سے زیادہ مکھر ہو کر کے ان کے حق کے لیے لڑ لائی تھی اور اس کے بعد پروپیگنڈا بھی کیا تھا اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ جس ورگ کی عورتوں کے لیے طلاق کو لے کر کے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے وہ ورگ اب ان کے ساتھ کھڑا ہوگا آج اسی ورگ کو نشانہ بنا رہے ہیں امیش شاہ جی بھی اور روی شنکر پرشاد جی بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں روی شنکر پرشاد جی سے کہ یہی قانون پڑھا ہے آپ نے لیکن کانگریس اور عام آدمی پارٹی پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ دنگیوں کی سیاست کرتے ہیں دنگیوں کی راجنیتی کرتے ہیں پورا دیش جانتا ہے دنگا صرف بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی کا حصہ ہے جب کانگریس کی سرکاریں تھیں دنگا کراتا کون تھا آج آپ کی سرکاریں آپ تھوڑی دنگا کراؤ گے لنچنگ کراتے ہیں آج دنگے کی پریباشہ بدل گئی ہے پہلے دنگا ہوتا تھا بہت لوگ مارے جاتے تھے بدنامی ہوتی تھی سوالات اٹھتے تھے نیشنلی انٹرنیشنلی اب لنچنگ ہوتی ہے ایک آدمی مارو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو خوف صدا کرتا دنیا دی بات ہے آج سی اے قانون کو لے کر این پی آر کو لے کر بھی آروپوں کا جواب دیا ہے آپ لائیں این پی آر تو کوئی بات نہیں اب بیجے بھی لائے تو اعتراج ہے آپ کو سی اے کو لے کر تو تمام آروپ ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ناغرکتہ دینے کا کانون ہے ناغرکتہ چھیننے کا نہیں ہے اس کو بے وجہ مجدہ بنایا جا رہا ہے ہم جب لائے تھے تو کیا یہی سوال پوچھے گئے تو جو افصرکار بنایا ہے کہ تم کھاتے کیا ہو کیا اسی طرح سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ پوہ کھاتے ہیں تو آپ غیر ملکی ہیں بانگلالی ہیں آپ بانگلہ دیشی ہیں پوہ کھانے والا گر اس دیش کے اندر بانگلہ دیشی ہو جائے گا بکول بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر کے تو پھر اس دیش کے اندر پورا بیہار جو ہے بانگلہ دیش بن جائے گا ہر بیہاری کھاتا ہے بمبئی کے اندر چلے جائیے آپ اتر پردیش اور بیہار کے لوگ پوہ کھاتے ہیں تو جو لوگ اس قسم کی راجنیتی کر رہے ہیں ان کا جواب دینا بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی کبھی شرم آتی کیسے کیسے لوگوں کے جواب دینے پڑتے ہیں اور پی اے فائی جو پپولر فرنٹ آف انڈیا اورگنیزشن ہے اس کے خاتے سے رقم ٹرانسفر ہوئی ہے اور یہ گئی ہے کئی نتاؤ کا نام ہے اس میں ذکر ہے کپل سیببل کا بھی نام اس میں بتایا جا رہا ہے جو دستویج یہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کہیں نہیں کہ ان کو بھی پیسہ گیا ہے اس پر کیا کہیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہ دیکھا نہیں ہے صرف سنا ہے میں نے آپ جیسے لوگوں سے کہ کسی ورشت پترکار نے جس کے اوپر سو کرون روپے کی رشوت لینے کی کوشش کرنے کا الزام تھا جو بلیک میل کر رہا تھا جو جیل میں رہا کافی دنوں تک اب سرکائر کی مہربانی سے اس کو سیکیورٹی دی گئی ہے اس کے خط کے ذریعے یہ انکشاف ہویا ہے میرا خیال ہے کپل سیببل صاحب خود سکشم ہے اس کا جواب دینے کے لیے اور دلی میں ہی رہتے ہیں باہر لے رہتے ہیں دلی چناؤں کے بیچ آروپ رتیاروپ کی راجنیتی کانگریس پلٹوار کر رہی ہے جو کندے کانون منتری رویشنکر پرساد کی اور سے آروپ لگائے گئے ہیں سی اے کی بات ہو یا پھر ان تمام مددوں پر جو عام آدمی پارٹی یا کانگریس کو گھڑتے ہیں لہذا کانگریس بھی پلٹوار کرتے ہوئے کیمرویر سرویر کے ساتھ پردیپ کمار ٹوٹل نیوز دلی